اور مزفہ نگر کے کھونہار چھاتر کا پیسو کی چلتے آئی آئی ٹی میں داخلہ نہیں ہو سکا آتول کمار نام کے اس چھاتر نے دیش کی سب سے بڑی انجینئرنگ پریقشہ پاس تو کر لی آتول کو آئی آئی ٹی دھنباد میں الیکٹرونک انجینئر کی سیٹ الارٹ ہوئی ہے لیکن پیسو کی دکت اور ٹیکنیکل گربڑی کے قارن سترہ ہزار پانچ سو روپے فیز سمیں پر نہیں بھر پایا اس کو لے کر آتول نے سپرم کورٹ کا درگوازہ کھٹکٹ آیا اور چیف جسٹس نے سنوائی کے دوران ہی ہر سنبھاؤ مدد کا پھروسہ بھی دیا اور سیٹ آونٹن پرادکرن کے ساتھی آئی آئی ٹی مدراز سے آتول کی پریشہ کے سمبند میں جواب مانگا سومبار تیس ستمبر کو ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی آپ کو بتا دے کہ آتول ایک گریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں پتہ راجیندر ایک فیکٹری میں مصوری کرتے ہیں جہاں پر ایک وہ اور کوٹ کی اور سے سب کی نکائیں تو دوسری اور آتول کے لیے دعائیں بھی لگاتار مانگی جا رہی ہے وہ ہم جب کاؤنسلنگ ختم ہوئی تو آئی ٹی دھنباد میں الیکٹری کا لارٹ وہاں فرسٹ راؤنڈ میں تو اس میں چوبیس جون کو پانچ بجے سے پہلے پہلے فیس پے کرنی تھی سیٹ ایکسیپٹنس فیس جو سترہ جار پانسو روپے تھی تو اس میں وہ پے کرنے نہیں پائے کیونکہ چار پہنٹالیس تک ہم فیس کا انتجام کر پائے تھے میں تو جنگل بھار کا ہی کرتی ہوں ڈگرہ ڈھوڑا کا اور یہ سنائی کا کام کرے آپ کے اور بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں ابھی تو دھار لے لے گا جگہ بیچ بیچ کے معاملہ جو ہے ہائی کوٹ کے بعد سپریم کوٹ میں بھی سپریم کوٹ تک پہنچے سنگرس کر رہا ہے لگاتا آپ جیسے پر پرثم درشتے تو پہلی ٹیچر آپ ہی رہی ہاں نہیں وہ تو بہت اچھا اچھا سیڈنٹ ہے اور میں تو یہ ہی وہ کرتا ہوں کہ اس کا اس میں سیلیکسن ہو جانا چاہیے فیس واسطہ میں اس کی استیتی وہ گریب ہے تو اس کا جو ہے نہیں کر پایا فیس تو اس کو کچھ وہ ملنا چاہیے کھانے بینے کی چیزوں میں تھو کیورین کی ملاوٹ کے خبروں کے بیچ اتر پردیش سرکار کے آدیش پر بی ایس پی سپریمو مائیواتین نے نشانہ سا تھا مائیواتین نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اتر پردیش سرکار نے ہوتل ریسٹرار ٹھابو مادی مالک مینجر کا نام پتہ کے ساتھ ساتھ کیمرہ لگانے کا آدیش دیا یہ سب کھاتے سرکشا کے لیے کم جنتہ کا دھیان باتنے کی چناوی راشنیتی زیادہ ہے اس کو لے کر پہلے سے ہی کافی سخت قانون موجود ہے پھر بھی سرکاری لاپروہی سے ملاوٹ کا بازار ہر طرف گرم ہے کنتو آپ دکانوں پر لوگوں کے نام زبردستی لکھوانا لکھوا دینے آدیش سے کیا ملاوٹ کا کاردھندہ خاتم ہو جائے گا تو ایکس پر یہ ساری باتیں مائیواتین نے لکھی ہے ریٹارڈ آئی ایس اونیش عوستی نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف چل رہی بھرامک خبروں کا کھنڈن کیا سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کہا میرے سنگیان میں آیا کہ میری چھوی کے خلاف کوئی چھوٹے آروپ لگا رہا ہے اور کئی چھوٹے آروپ چل رہے ہیں میں ان نیرادھار دعوک کی کڑی نندہ کرتا ہوں سیویل سیوہ میں میرا سینتس سال کا بیداخ کریر رہا ہے اس لئے جانت بوچ کر میری چھوی خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اکلیش یادب نے اونیش عوستی کا بینہ نام لیے نشانت ساتھ تھا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اکلیش یادب نے بینہ نام لیے اونیش عوستی کے لیے کیا کچھ لکھا تھا دراصل اکلیش یادب نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کیا بینہ نام لیے ایکس پر پوسٹ شیئر کر اونیش عوستی کا پر نشانت ساتھ تھا یہ پوسٹ وہی ہے جس میں انہوں نے نشانت ساتھ تھا ہے اور عام طور پر بخار میں کھائی جانے والی پیرا سٹمول ٹابلٹ کوالٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہے خبر ہے کہ کیندری عوشتی مانک نیانترن سنگٹھن یعنی کی سی ڈی ایس سی او نے تیرے پن دواؤں کی کوالٹی ٹیسٹ میں اسے فیل کر دیا ہے اس میں بی پی ڈائیبٹیز ویٹامین کی کچھ دوائی بھی شامل ہیں سی ڈی ایس سی او نے جو دواغ فیل کی ہے اس میں درد دور کرنے والی دواغ ڈیکلو فینک بخار اتارنے والی دواغ پیرا سٹمول اور کچھ ویٹامینز کی دوائیاں بھی شامل ہیں یہ دوائے دیش کے کئی بڑے فارماسٹیکلز کمپنی بناتی ہے کوالٹی ٹیسٹ میں یہ میڈیکل فیل ہو گئی ہے اور اس کو لے کر ان کو صحت کے لیے خطرہ بتایا گیا ہے حالانکہ دواغ کمپنیوں نے چنیت بیچ کے نقلی ہونے کا دواغ کیا ہے تو سی ڈی ایس او نے دواؤں کے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دوائی ایسی ہیں جو آپ کے سواسطکر اور نقصان پہنچا رہی ہے اس میں کچھ دوائی ہیں اس میں ویٹامینز کی گولیاں بھی ہیں پیرا سٹمولز ہیں اس کے علاوہ کچھ اور دوائیوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے حالانکہ جو کمپنیاں ہیں خاص طور پر دواغ کمپنی ہیں ان کی طرف سے چنیت بیچ کے نقلی ہونے کا دواغ کیا جا رہا ہے